اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیل زمان آپ تمام کا ایم کی نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر اسلام علیکم نمسکار ساتھیوں اس وقت ہم کڑے ہیں دیش کی سب سے بڑی عدالت یعنی کی سپریم کورٹ آف انڈیا میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج علاباد ہائی کوٹ ڈاکٹر کفیل کی کریمینل ریٹ پیٹیشن میں فائنل آرڈر پاس کرنے والی تھی لیکن وہاں پر چیف جشٹیس آف علاباد ہونریول جشٹیس ماتور سب اور ہونریول جشٹیس سمیتر دیال سنگھ ان کی جو دیویزن بینج تھی اس میں آج یہ فیصلہ لیا گیا کہ گورنمنٹ آف اتر پردیش کو اس میں پورے ڈاکیمنٹس فائل کرنے کہا گیا ہے جو کی سرکار نے اب تک نہیں کیے لیکن میں بتا دوں سپریم کورٹ آف انڈیا میں جب ایک مسئلینیس اپلیکیشن فائل ہوئی تھی گیارہ آٹھ دو ہزار بیس کو اس میں یہ کلیر کہا تھا علاباد آئی کوٹ کو کہ آپ کو پندرہ دینوں کے اندر ڈاکٹر کفیل خان کے کیس میں سنوائی کرنی ہوگی کیونکہ آپ بیل کو نہیں روک سکتے آپ کسی کے ادھکار کو نہیں چین سکتے بیل اس کا ادھکار ہے اور بیل نہ دینا ایک کہیں نہ کہیں اپراد ہے تو اس کے مدھے نظر رکھتے ہوئے آج چوبیس تاریخ کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ تیرہ دن بیچ چکے ہیں سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو اب دو دن بعد جو پندرہ دینوں کی میاد ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے جس کے مدھے نظر رکھتے ہوئے علاباد ہائی کوٹ نے 27 اگوست کو یہ انتیم فیصلہ لیا ہے لینے کی تاریخ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اتر پردیش گورنمنٹ وفل ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی ایسی اس میں روک کی کام کیے جاتے ہیں تو ہم آرڈر پاس کر دیں گے کیونکہ پندرہ دینوں کا جو سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے ٹائم ہے ڈاکٹر کفیل کے اوپر NSA ایکٹ لگایا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی ہے میں یہ بتا دوں آج ان کے گھر والوں کو پورے ہندوستان واسیوں کو بہت امید تھی کیونکہ آج ان کی بیٹی کا جنم دن ہے اور انہوں نے ہم سے ان کے بھائی نے سب نے روزارش کی کہ دعا کیجئے کہ سر کیسے بھی کر کے ان کی بیل ہو جائے ہم لوگ پورے ہندوستان میں گھونج کر ان کے لئے آوازیں اٹھا رہے ہیں چاہے وہ علاباد ہائی کوٹ ہو یا سپریم کورٹ آف انڈیا نیائے کے لیے حق کے لیے ہم دروازہ کٹ کٹاتے رہیں گے یہ وہی سب سے بڑی عدالت ہے جہاں پر سب نراش ہو جاتے ہیں وفل ہو جاتے ہیں سب کو دروازے بند دکھتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا دروازہ ہے جہاں پر آپ کو نیائے کی آس دکھتی ہے ایسا ہی ڈاکٹر کفل کے پریوار والوں کو آج یہ نیائے کی آس لگ رہی ہے ستائیس تاریخ کو آپ کو پتا ہے کہ علاباد ہائی کوٹ اپنا ججمنٹ پاس کرے گی اب وہ دیکھنا ہے اس پہ آرڈر پاس کرے گی ان کے فیور میں یا فیور یا ریجیک کرے گی یہ ستائیس اگس کو پتا چلے گا نہیں تو پھر انتیم فیصلہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے حوالے ہم چھوڑیں گے اور پورا بروسہ ہے ہمیں جیوڈیشری پہ ہمیں سینئر کانسل پہ سینئر لائر پہ سینئر کانسل جیسنگ میڈم فیضل ایوبی سر جو لوگ منوچ کمار دوبے جی جو لوگ ڈاکٹر کفیل کان کے لیے کافی دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں ان کے پریوار والوں کے ساتھ ستائیس اگس کو اس آرڈر کے لیے جتنا آپ کو انتظار ہے اس سے زیادہ ہمیں اور ان کے پریوار کو انتظار ہے آئیے دوستو ان کے لیے ان کے پریوار کے لیے دعا کریں اور ڈاکٹر کفیل کو جل سے جل ہم جیل کی سلاکھوں سے بہار لے آئے جیہین جیہ بھارت